اور اس پروجیکٹ کو نکام ہونے کے باوجود بھی آج تک جس طرح اس کو بے نکاب نہیں ہونے دیا جارہا اس کی نکامی کو قبول نہیں کیا جارہا چھپایا جارہا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران نے اپنے اگلے دس پندرہ سال کی منصوبہ بندی اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی اور ہر ایک کو جو جو حصہ دینا تھا وہ حصہ وصول کرنے میں نکامی دیکھتے ہوئے آج تک اس کی سہولت کاری اس کو دوبارہ لانے کے لیے ہو رہی ہے اور حقائق یہ ہیں کہ ابھی چند روز پہلے بلوچستان میں جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ بھی ہیں جو انکشافات انہوں نے کیے جو انکشافات جسٹس شوکر صدیقی کر چکے جو انکشافات آڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے ساکب نصار کے آ رہے ہیں جو انکشافات جنرل باجوا کر رہے ہیں جو انکشافات لیک ہو رہے ہیں جنرل فیض آصف سعید خوصہ اور اقرار جرم بار بار امران خان جو کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وہ جنرل باجوا ہوں آج اگر جنرل باجوا کے متعلق امران خان بہت سی چیزیں کہہ رہے ہیں تو بھائی کس نے روکا ہوا ہے جنرل باجوا کو اگر وہ باتیں غلط کر رہے ہیں امران خان تو یہ سچی باتیں جنرل باجوا کیوں نہیں کرتے اور اگر جنرل باجوا پھر جھوٹے ہیں تو پھر جنرل فیض کیوں نہیں بولتے تو پھر آصف سعید خوصہ اس حوالے سے کیوں نہیں بولتے مگر یاد رکھیں کیا ریاستی اداریں اتنے کمزور اچھکے ہیں یا ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ آپ کچھے کے علاقے میں اپریشن کرو تو وہ کامیاب آپ زمان پارک میں اپریشن کرو ناکام آپ ظہور لائی روڈ پہ اپریشن کرو ناکام آپ راکڑ لانچر کا مقابلہ کرو کچھے کے علاقے میں مگر آپ پیٹرول بمپ غلیل کا مقابلہ زمان پارک یا زہورہی روڈ پہ نہیں کر سکتے تو پھر بتایا جائے نا اصل حقیقت ہے کیا اور جب تک اب وقت آ گیا ہے کہ جب تک یہ حکومت وقت کوئی بھی ہو یہ اس کی ذمہ واری نہیں ہے یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی ذمہ واری ہے جن اداروں میں بیٹھے لوگوں نے یہ پراجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے انتشافات سامنے آ رہے ہیں یہ ان اداروں کی ذمہ واری ہے اتصاب کرنے کی جن اداروں کے لوگوں نے اس کے ساتھ منصوبہ بندی مل کے کی تھی مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا نواز شریف کو عالمی قوتیں وہ عالمی قوتیں یا پاکستان کے اندر وہ قوتیں جو نواز شریف کو قوم موسن سمجھتی ہے قومی احسان اس کے سمجھتی ہے سی پیک دینا پاکستان کے اندر مساق جمہوریت کرنا پاکستان کی سنتی ترقی کے لیے کام کرنا پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا پاکستان کے اندر عمل لے کر آنا پاکستان کے اندر مہنگائی کو کنٹرول رکھنا اگر یہ نواز شریف کے عالمی قوتوں اور ان قوتوں کے سامنے بڑے جرم ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں یا پاکستان کے اندر وہ مقامی کردار جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے ان کو عدم تحفظ ہوگا یا عمران خان کے لائے جانے کے بعد ان کو تحفظ ملے کا ان کے کیوں جرائم کا تو پھر آج ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نواز شریف کو انتخابی میدان سے پھر اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے اور عمران خان کو انتخابی میدان میں اس لیے اندر رکھا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور نواز شریف کی قوم کو ضرورت ہے رہے مگر ان کے مفادات کے خلاف ہے نواز شریف لہذا اس کو باہر رکھنا چاہیے نہیں مان سکتے نہیں مانیں گے ہم نے تین دفعہ مان لیا قومی مفاد میں آج اس کی جتنی بڑی قیمت ادا قوم کر رہی ہے ریاست ادا کر رہی ہے اب قوم ریاست متحمل نہیں ہے اور قربانی کی اور یہ بات جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آئین قانون کا اطلاق ہونا چاہیے بھئی آئین قانون کا اطلاق مارچ اپریل دو ہزار تئیس میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے یہ آئین قانون کا اطلاق دوزار پندرہ سے دوزار ستارہ تک تو یاد نہ آیا یہ آئین قانون کا اطلاق پنجاب میں جب عدم اعتماد ہوا تو ری رائٹ کیا جا رہا تھا آئین کو یہ اطلاق اس وقت کیوں نہ آئین کا یاد آیا اور آج بھی آئین قانون کا اطلاق کیا صرف اور صرف نوے دن کے دوران الیکشن میں ہی ہے یا پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جو عمران کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جو عداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کیا ان پر آئین قانون حرکت میں نہیں آ سکتا اور کیا آج بھی جو عداروں میں بیٹھے لوگ ہیں جن کے مفادات عمران خان کے ساتھ تھے اور ہیں کیا ان کی حرکات و سکلات آئین کے معورہ جو ہیں اس پر کوئی سو موٹر نہیں ہے کیوں نہیں ہے اور پھر آج جو وہ بات کرتا ہے کہ جناب میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں التجاہ کرتا ہوں کہ عدلیہ میں تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں یہ کس کی خواہش نہیں ہے یا کیا پاکستانی قوم کی یہ خواہش نہیں ہے کہ تمام عداروں میں بیٹھے لوگ ایک پیچ پر ہوں آئین قانون کے مطابق مگر یہ نہیں ہے کہ تیرے لیے سب اکٹھے ہوں اور آئین قانون پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ اقلیت میں کر دیے جائیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر دوزار پندرہ میں جو سازش ہوئی تھی اگر اس وقت ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارے پارٹ پر ہمارے انڈ سے گلتیاں ہیں مسلم لیگ کی طرف سے ان کا ہم پہلے اطراف کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج پیٹرول بم آج غلیل بردار آج لٹھ بردار روک رہے ہیں ان صاف کے کٹیرے میں آنے سے عمران کو بوزدار کو پرویزلائی کو یا باقی ساری ان کی رجیم کو ہم وہ تو نہ کرتے مگر ہمیں حقیقت کھل کے بتانی چاہیے تھی قوم کو قومی مفاد اسی میں تھا قومی مفاد اس میں نہیں تھا کہ ہم نے وہ چیزیں حقائق چھپائے جو قوم کو بتانے چاہیے تھے کہ آداروں میں بیٹھے لوگ پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوزار ستارہ میں جو نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی تھی جس کے نتیجے میں تاہیات ناہل کیا گیا تھا اس وقت کھڑے ہو جاتے تیرہ جولائی کو ائرپورٹ پہنچ جاتے ری رائٹ کیا جا رہا تھا جب آئین کو اس وقت مسلم لیگ کھڑی ہو جاتی اور اگر آج کی جو نوبت آئی ہے یہ نہیں آنی تھی اور اگر آج بھی ہم پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے کھڑے نہ ہوئے جو کہ کھڑے ہیں مگر اور مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کیا اور میں سمجھتا ہوں کوئی مذاکرات نہیں ہیں اور کبھی دہشت گردوں کے ونگ سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی پیٹرول بمپ پھینکنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی عالمی قوتوں کے عالاکار بننے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی اداروں پر چڑھائی کر کے ان کو کمزور کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی میر جعفر صادق کہنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے آج جب گندم خدا کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں جو اس کی پیداوار ہوئی ہے آج جو پاکستان کی معیشت سملنے لگی ہے آج جو آئی ایم ایف کے بغیر جو ہم چلنا شروع ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ہم جو عالمی سطح پر پاکستان کے کیس کو بہتر طریقے سے پلیڈ کرنا کر رہے ہیں تو کیا اس وقت پھر اس انتشار پسند اس قوم کو انتشار میں مبتلا کرنے والے شخص سے کس بنیاد پر مذاکرات ہو رہے ہیں کسی کی خواہش پہ کسی کے دباؤ میں اگر اس انتشار پسند اس دہشتگر ٹولے سے مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ پاکستان کے دفاع پر کمپرومائز کرو گے پاکستان کی ترقی پر کمپرومائز کرو گے پھر آپ جو دو ہزار پندرہ سے نواز شریف کے خلاف قومی مرسن کے خلاف سازش ہو رہی تھی آپ اس مجرم کے ساتھ کمپرومائز کرو گے اور آپ اگر ان مجرموں کو بے نکاب کر کے کٹہرے میں نہیں لاسکتے وہ آپ کے اندر جو کپیسٹری حکومت وقت میں ہے وہ پوری قوم جانتی ہے پوری قوم جانتی ہے مگر قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ادارے جن جن اداروں سے یہ سازش ہوتی تھی جو جو لوگ کرتے تھے ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک حیجانی قفیت ایک انتشار تک بے نقاب نہیں کیا گیا امران خان نے اگلے دس سال کی منصوبہ بندی اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ مل کر کی امران خان کو دوبارہ لانے کے لئے سہولت کاری کی جا رہی ہے